اسلام علیکم دوستو میرے نام ڈوکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیپیسٹینس آف آ کیپیسٹر وین ایر اس پریزنٹ بیٹوین ڈا پلیٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ڈیریویشن جو ہے وہ سول کرنے جائیں گے جس میں کیپیسٹینس آف آ کیپیسٹر کا ہم فارملہ ڈرائیف کرنے جائیں گے جس میں دو پلیٹس کے درمیان جو ہے ایر یا فری سپیس موجود ہو اور پھر دونوں پلیٹس کے درمیان جو ہے وہ کوئی اور میڈیم آ جائے گا یعنی کوئی اور ڈائیلیکٹک آ جائے گا تو کیپیسٹینس پہ کیا فرق کرے گا وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگزام پوائنٹ آف یو سے یہ ڈیریویشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کو اور ایک پر طب آپ سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی ڈانٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پیرلیل پلیٹ کیپسٹر ہے اور اس کی پلیٹ کا جو ایڈیا ہے وہ اے ہے اور ان کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ دی کے برابر ہے اور دونوں پلیٹ کے درمیان جو ہے وہ ایئر موجود ہے اسی لئے اپسائلون نور سے شکیا اب جو ہے وہ دو اپوزٹ چارج پلیٹ ہیں اس کی الیکٹک فلیٹ ہوتے ہیں ان کی الیکٹک فلیٹنسیٹی کا فارمولا ہوتا ہے سگما اور اپسائلون نور سگما شو کرتا ہے سرفیس ڈینسیٹی کو یا دیکھئے کہ ڈینسیٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نورمالی ہم ڈینسیٹی پڑھتے ہیں نا ماس اپاون وولیم جبکہ الیکٹر اسٹیٹکس میں کوئر سوچ نہیں ہے ایک ایک مان الیکٹر اسٹیٹکس میں ڈینسیٹی کیا ہوتی ہمارے پاس چارج اپاون چارج اپاون لینک چارج اپاون ایڈیا چارج اپاون وولیم سیم یہاں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ماس پر لینک ماس اپاون ایڈیا اور ماس اپاون وولیم نورمال ڈینسیٹی یہ بڑھتی ہے یہ لینئر ڈینسیٹی کہلاتی ہے یہ سرفیس ڈینسیٹی کہلاتی ہے اور یہ نورمال ڈینسیٹی کہلاتی ہے یہ نورمال فیزکسی بات ہے لیکن الیکٹر اسٹیٹکس میں کیا ہے چارج پر یونٹ لینک چارز پر یونٹ ایریا چارز پر یونٹ گولیم ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں سرفیس دینسٹی اور اس سرفیس دینسٹی کو ہم شو کرتے ہیں سگما سے کیسے شو کرتے ہیں سیدھی لائن لیا آپ نے یہ سگما اس کا کیا ہے سمبل ہے تو یہاں ہم نے کہا دی الیکٹر فیل انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزٹ چارز پلیٹ دو اپوزٹ چارز پلیٹ کی جو الیکٹر فیل انٹینسٹی ہوتی ہوئے کس کے برابر ہے سگما آور اور سگما کیسے شو کرتا ہے سرفیس دینسٹی کو لیازہ سگما کی جگہ ہم رکھ سکتے ہیں کیو اوور اے یعنی چارز پر یونٹ ایریا اب یہاں سگما کی جگہ رکھ دی ہم نے کیو اوور اے کیو بڑا بڑھتا سی وی کے پہلے والی ہم نے پہلے لیکچئر میں پڑھتا تھا کیو بڑھتا ہے کس کے سی وی کے یہاں کیو کی جگہ رکھ دی ہم نے سی وی یہاں تک پہنچ گئے ہم نے اب وی ہمارا پاس والٹیج ہے نا والٹیج کس کے بڑھتا ہے الیکٹرک فیل انٹینسیڈی ملٹیپلائی بائی ڈسٹنس ای اپاون ڈی یہ ہم نے اس سے پہلے والے چپٹر میں ڈرائیف کیا تھا نا پوٹینشل گریڈین والی والٹیج اپاون ڈسٹنس والٹیج اپاون ڈسٹنس پوٹینشل گریڈین تھا نا تو وہاں یہی تھا تو والٹیج دسٹنس کو یہاں لے گیا تو والٹیج بڑھتا ہے الیکٹرک فیل انٹینسیڈی ملٹیپلائی بائی دسٹنس بیٹوین دہ پلیٹ تو بھی کی جگہ میں نے یہ رکھ دیا اب اے اپسائلون نوٹ یہاں ڈیوائیڈ ہوڑا ہے وہاں جا کے کیا ہو گیا ملٹیپلائی اب الیکٹرک فیل انٹینسیڈی الیکٹرک فیل انٹینسیڈی سے کیا ہو گئی کینسل آؤٹ ہو گئی دی یہاں ملٹیپلائی ہو رہا اس ایکویشن سے ہمیں بدہ چلتا ہے کیپیسٹنس جو ہے وہ ڈیریکٹلی پروپرشل کس کے ہے ایریا کے ان انورسلی پروپرشل ڈیسٹنس بیٹوین دہ پلیٹ اور انورسلی پروپرشل جو ہے وہ کس کے ہے دو پلیرز کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے نا انورسلی پروپرشل اس کے ہے یہاں تھا کہو گیا اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دو پلیرز کے درمیان اگر ہم کوئی ڈائیلیکٹک رکھ دیتے ہیں یعنی کوئی اور مٹیل اگر ہم رکھیں گے تو کیا ہوگا افیکٹ آف ڈائیلیکٹک مٹیل اور کیپیسٹنس اب یہ کیپیسٹنس کا فورمولا ہمارے پاس تھا نا یہ تو وہ تھا فری سپیس ہو ایر ہوا موجود ہو دو پلیرز کے درمیان لیکن اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں افیکٹ آف ڈائیلیکٹک مٹیل اور کیپیسٹنس کیپیسٹنس کے دونوں پلیرز کے درمیان اگر ہم کوئی ہوا کے علاوہ کوئی اور انسیولیٹر رکھ دیتے ہیں تو کیپیسٹنس پہ کیا فرق پڑے گا ایکسپریمنٹلی ایر ہمیں یہ بات دیکھا گیا ہے کہ کیپیسٹنس جو ہے وہ کیا ہو جاتی بڑھ جاتی ہے جب دو پلیرز کے درمیان اگر ہم کوئی فری سپیس نہ رکھیں اس سپیس کو کیا گھر دیں بڑھ دیں دو پلیرز کے درمیان اگر ہم کیا کرتے ہیں کوئی سپیس اگر ہم فیل کر دیتے ہیں تو کیپیسٹنس بڑھ جاتی ہے اب کیسے بڑھتی ہیں آئیے ہم اس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ دائیلیکٹرک کو define کرنے ہوں کہا جائے دائیلیکٹرک کیا ہے دائیلیکٹرک are electrically insulating material that increases the ability of strong charges on the پلیٹس of the کیپیسٹر دائیلیکٹرک ہمارے پاس کیا ہے electrically insulating material ہے اب یہ وہ insulating material ہے for example دیکھیں ڈائیلیکٹرک are electrically insulating insulating material وہ دہنے جسے electric city آسانی سے نہیں گزر سکتی that increases the ability of storing charge on the پلیٹس of the کیپیسٹر جو اس کیپیسٹر کی charge store کرنے کی صلاحیت کو کیا کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اب مثال کے دور پر پولی پولی ایتھین یا پولیتھین اب دیکھو for example کیا ہے کہ دو پلیٹس تھی یہ بیٹری کے positive ساتج تھی بیش میں ڈائیلیکٹرک جیسے ہی ہم وہ electricity apply کرتے ہیں تو negative والے charge جو ہوتا ہے وہ positive کی طرف آنا شروع جاتے ہیں اور یہ positive والے charge جو ہوتا ہے اس negative کی طرف آنا شروع جاتے ہیں ہر molecule جو ہوتا وہ کیا ہو جاتا ہے polarize ہو جاتے ہیں مولیکل کیا ہوتے ہیں polarize ہو جاتے ہیں poles بن جاتے ہیں یعنی ان کا positive والا charge جو negative کی طرف کھچنا شروع جاتا ہے اور ان کا negative والا charge جو ہوتا ہے وہ positive کی طرف آنا شروع جاتا ہے دیکھیں ہم نے یہاں کیا polarize ہو گئے molecule یعنی یہ molecules ہیں ہر molecule پر positive and negative charge جیسے negative والے سارے positive کی طرف جیسے ان players کے درمیان رکھتے اور electricity apply کرتے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں polarize ہو جاتے ہیں polarize by the charge plate of the capacitor capacitor کی players اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے یہ polarize ہو جاتا ہے this polarization is responsible to increase the capacitance of the capacitor اور ان کے یہ polarization کی وجہ سے ان کے یہ polarization کی وجہ سے یہ اپوسٹ charge plate کے درمیان کیا ہوگی ای برابر ہوگا sigma over epsilon note کی جگہ صرف epsilon آئے کیونکہ اب یہ ہوا نہیں ہے یا کوئی material ہو سکتا ہے اور ہر material die lektic value ہوگی ہم discuss کریں گے ہر material die lektic value میں بک چارٹ بتاؤ وہ الگ الگ ہوگی تو یہاں صرف ٹھیک یہ کٹ ہوگی ہے پریشان نہ تو یہاں کیوں بڑابر کس کے c v اب یہاں capacitance کی value کچھ اور ہوگی اس لئے میں c کے اوپر ڈیش لگا دیا c ڈیش v v kis 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 a epsilon وہاں چلا گیا اور e e سے کیا c ڈیش بڑابر ہے a epsilon over d اب epsilon جو ہے یہ کسی بھی medium کی permittivity کو show کر رہا ہے جو اس سے پہلے والے chapter میں بھی discuss گیا تا permittivity کو show کرتا ہے اور epsilon کس کے برابر ہے epsilon not epsilon r کے تو اس کی جگہ میں رکھ رکھ ہوں epsilon not epsilon r یہاں تک پہنچ گیا c ڈیش بڑابر ہو گیا a epsilon not epsilon r upon d a epsilon not upon d a epsilon not upon d کس کے برابر ہے c کے c c گیا تھا جب air تھی دو players کے درمیان جو air موجود تھی اس to capacity d c سے شو گیا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور medium تھا c d سے شو گیا تھا a epsilon not upon d c r d یہ relative permittivity कی value ہمیشہ 1 سے زیادہ ہوتی کیونکہ air relative permittivity یہاں rough work کر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ relative permittivity سے پہلے بھی چپٹر میں ہم نے discuss کیا تھا کہ کسی بھی medium کی permittivity کو آپ air کی permittivity سے divide کر تو جو ratio آتا ہے relative permittivity کہ لہٰہ ہے या 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 की permittivity value है یہ सब سے کم होتی ہے باقی جتنے material है उनकी permittivity value क्या होتی زیادہ होتی ہے तो लहाजा इनका जो ratio आता हो हमेशे क्या आता है 1 से जाद आता देखे बूक का चार्ट भी मैं आपको बता जाद आँ बहुत सारे material है उसकी relative permittivity value दी गई है vacuum जो है उसकी relative 06 टेफलोन यहाँ material दिया गया है 2 है mineral oil 2.2 polyethylene 2.3 wax paper 2.5 epoxy material 3.35 PVC material जो है वो wire में स्तमाल होता 3.7 nylon 4.1 backlight plastic cake type 5 mika material 7 और पानी पानी की जो die electric की value है 81 यह chart आपको MCQ point of view से बहुत अच्छे से याद होनी शाए तो in short के relative permittivity की value हमेशा जो है वो क्या होती है 1 से ज़ादा और relative permittivity की value 1 से ज़ादा होगी तो 1 से अगर c को multiply करेंगे तो overall capacitance क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी relative permittivity की value हमेशा क्या है 1 से ज़ादा है और 1 से ज़ादा वाले numbers से multiply क्या जाता है तो overall value क्या बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी तो hence it is proof that capacitance of a capacitor increases when there is die electric present between the plate exam में बाका जाता है कि आप प्रूफ करके बढ़ जाती है जब 2 plates के दर्मियान कोई और material लाते तो यहाँ तक हमें derivation सौर करने होती है आगे लिखना होता है hence it is proof that capacitance of a capacitor increases when there is die electric present between the plates दो plates के दर्मियान जब die electric मौजूद होता है तो capacitance क्या हो जाती है बढ़ जाती है अब यह relative permittivity है इसकी definition भी the space is evacuated हमें का जा रहा है कि relative permittivity निकालन का तरीका क्या है the capacitance का ratio निकालो the ratio of the capacitance of a capacitor with a given material दो plates के दर्मयान एक particular material होगा उसकी capacitance जो भी आरोगी वो filling the space between the plates to the capacitance of the same capacitor उसी capacitor की capacitance को आप से divide करोगे when the space is evacuated जब उनके दर्मयान जो space को खाली कर दिया जाए उस वक्त उसकी capacitance जो आईगी यानि इन्शौट दो plates के दर्मयान कुल material होगा उसकी capacitance को divide करेंगे उसी capacitor की capacitance पर जब उस material को हटा दिया जाए जाए यानि air या free space अगर आज जाए 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 तो उनका जो ratio आता वो क्या कहला है relative पर्मिटिविटी और इस relative पर्मिटिविटी को हम dialectic constant भी कहता अगर एक्जाम में नुमेरिकल में dialectic constant कहा जाए तो समझ जाना ये relative पर्मिटिविटी की बात हो रही है epsilon r जो है इस also known as dialectic constant तो यहाँ जाकर हमारा आज के ये लेक्चर मुकमल होता है अभी इसी लेक्चर से लेटिड हम नुमेरिकल को सौल करने जाएंगे तो इसको भी देखना मत बुलिएगा तेंक ये वेरी मुअच अल्ला हुआ